بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سب پہلے یہ بتائیے گا کیا میری آواز میں شور تو نہیں آرہا مائک کا مائک کا شور تو نہیں آرہا جو میں نے مائک لگایا ہویا ہے اس وقت جی سٹوڈنٹس والیکم اسلام ورحمت اللہ آواز کلیر آرہی ہے آپ سب کو جلدی جلدی بتا دیں جی چلیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا پینٹنگ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کورس ویسام 3D کیلیگرافی پینٹنگز پر ہوگا اور 23 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جو سٹوڈنٹس اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے ڈریکٹ میسیج کریں میں انشاءاللہ ان کو گروپ میں ایڈ کرتوں گا اور ڈیٹیلز بھی ساتھ شیئر کرتوں گا اور اس کے علاوہ ویسام کیلیگرافی کا جو کراسہ ہے وہ اس کی بھی پری آرڈنگ پری آرڈر اس کا سٹارٹ ہوا ہوا ہے جس میں پانچ دن دیئے گئے تھے جس میں سے کل آخری دن ہوگا اپنا آرڈر پلیس کرنے کا تو جو بھی ویسام کیلیگرافی کا کراسہ پرچیس کرنا چاہتا ہے وہ بھی مجھے ڈریکٹ میسیج کریں اس کا حدیعہ دو ہزار روپے ہے اور ڈی سی دو سو پچاس روپے الگ سے لگے گا پاکستان کے اندر تو آج ہم دو آیات لکھنے والے ہیں سب سے پہلے ایک دعا ہے اللہم آجرنی مینن نار اور پھر ایک آیات ہے ان ربی لسامیع دعا بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے تو سب سے پہلے پہلی دعا لکھتے ہیں کلم تھوڑا بڑا استعمال کرتا ہوں یہ زیادہ ہی چھوٹا کلم ہے آپ سب کیسے ہیں اور بتائیے آپ سب کی عید کیسی گزری اب تو ایسے کافی ٹائم ہو گیا عید گزرے کو لیکن پھر بھی کیسی عید گزری آپ سب کی اور کتنی کتنی عیدی جمع کی آپ سب نے یا پھر آپ سب دینے والے تھے لینے والے نہیں تھے الحمدلاللہ جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے دینے والے بچارے اگر ان کو مل بھی جائے تو وہ دینے والا وہ ملنے والے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس چیز کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر دفعہ اللہم آگے ہا جوائن کرنا ہے اور لفظ جلالہ جونسہ ہے اس میں جو اینڈنگ ہا ہوتی ہے وہ سنگل ہا ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں ایکسپیرینس نے اس پر میس چیک کی ہوئی تھی ہا 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 ہوتی ہے ہاں اور میم دیکھیں اس کی ہائی جونتی ہے یہ ایک دو اور ڈھائی نکال سے تھوڑی سے آتا آگے میم ہے تو وہ تھوڑا چھوٹا بنے گا جو دو قبل یہا ہوتی نہیں یہ بقدرے تھوڑی سی بھڑی ہوتی ہے باقی الفاظ کے بہت آسان سکرپٹ ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی آپ سب کا کام دیکھ کر کہ آپ سب نے کتنا خوبصورت کام پیش کیا ہوئے ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی دیکھ کر ٹھیک ہے اللہ ہمہ ہو گیا اچھی اتنی اگین علیف آ جائے گا ٹھیک ہے موسیقی ماشاءاللہ مہمان رحمت ہوتے ہیں اور بالکل موسیقی 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 کس سکیپٹ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی و علیکم اسلام رحمت اللہ کیا حال ہیں ٹھیک تھا کے ابھی کلاس سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے سوال کیا تھا کہ عید کیسی گزری اور عید پر کتنی عیدی جمع ہوئی اور کیا آپ دینے والوں میں سے تھے یا لینے والوں میں سے تھے الحمدلللہ اللہ پاک کا کرم ہے میں بلکل ٹھیک ہوں موسیقی 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 وہ کھڑی زبر لگ جائے گی میں ایک دفعہ کنفرم کر لیتا ہوں بس ایک مل دیجئے جی تو میں نے بھی کنفرم دیا تو اللہمہ میں دو لائے تو زبر آتی ہے اکلام لکھنا تو کھڑی زبر لکھ کر ادائیگی ہو جاتی ہے تو اگر ہم نے لام ایڈ کرنا ہے تو یہاں بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس جگہ پر کر دیجئے بس اتنی سے بات ہے کیونکہ یہاں ہمارے پاس گنجائش نکل سکتی ہے تب جب ہم تشکیلات ڈالیں گے تو زبر اڈل جائے گی لام کے اوپر نہیں 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 گلوسی شیٹ پر کلم نہیں رکھنا چاہیے گراف پیپر اچھی چیز ہے گلوسی شیٹ سے یہ بات یاد رکھئے تو اراب لگانے کے لیے نا دیکھیں بلکل باریک کلم ہوگا اس کے اراب ایسے ہی لگتے ہیں کیونکہ جو کوفک سکرپٹ ہے نا اس میں اراب نہیں ہوتے تھے لیکن آسانی کے لیے پھر اراب ڈالنے لگ گئے تو زبر ایسے ڈالے گی سکون ایسے ڈالے گا ایسے ڈالے گی اور مد ایسے ڈالے گی خڑی زبر ایسے ڈالے گی ٹھیک ہے تو سیم ارابک ایراب ہیں لیکن سمال بلکل سمال کلم سے یہ اگر میں خڑی زبر ڈال دیتا ہے تو پھر اکلام نہ بھی لکھتے تو ٹھیک تھا اللہم عجید نے نون کا نقطہ تو ایک تو ہم نے یہ لکھ لی اللہم عجید نے میرا نار اے میرے رب مجھے جہنم کی آگ سے بچا تو یہ اس کا مفہوم بنے گا اور درچمہ بھی اسی طرح ہی ہے آگے چلتے ہیں جو دوسری ایت لکنیتی انہ مجھے جو دوسری ایت لکنیتی میراナ چلتے ہیں رب پی سین آجے گا آگے ممی 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 تین ماشاءاللہ بہت زیادہ مسٹیکس تھیں آئین کی شپ میں شروع شروع میں لیکن اب جو میں نے کام چیک کیا ہے اور اتنی خوبصور شیپس بنائی آپ لوگ نے عین کی یا عفا کی بہت دلکش ہوا ماشاءاللہ الدعاء عین آلیف آگے ہمسا ہے تو کیونکہ اینڈنگ ورڈ ہے تو ہمسا اسی کلم سے بنا جا سکتا ہے اور اس کے ہاف قد سے بھی بنا جا سکتا ہے تو دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں بس اس طرح ایراب لگاتے ہیں اس میں اگر دو زبر آ جاتی ہیں تو اس طرح ہی دو زیر آ جاتی ہیں تو اس طرح ہی ٹھیک ہے دو پیش آجیں تو ایک پیش یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سیمپل سے ایراب لینے اور اگر آپ ایراب نہیں بھی لگاتے تو پھر بھی ٹھیک ہے روز بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کھو ٹھیک ہے šی ٹھیک ہے ڈ�ھیک ہے شیئی ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے اور یہ دوسری جی میں بالکل مکمل پکچر شیئر کروں گا اب میں آپ سب کے سوالہ دیکھنے والا ہوں جی ٹوکے ماشاءاللہ چلیں اچھی بات ہے آپ نے کہا تھا کہ جو سکرپ سیکھ رہے ہیں اس میں ایکسپرڈ سازہ کلام کا کام دیکھیں تو جائے کوفی کے حالے سے بھی ریکمنٹ کر دیجئے اچھا کوفی جو صحیح طور پر کوفی کرتے ہیں وہ ایک سکرپ نہیں لکھتے میں آپ کو انشاءاللہ اکاؤنٹس بھیجوں گا مجھے ویٹس ایپ گروپ کے اندر یاد کرائیے گا میں آپ کو اکاؤنٹس بھیجوں گا جن کے کام کو فالو کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے دوسری بات کون فلو کورٹنگ کا بتایا تھا بڑاو پیپر پہ بھی اتنا اچھا نہیں چلتا کلوں کون فلو کورٹنگ کرنے کے بعد کلم اچھا چلتا ہے لیکن کون فلو کورٹنگ کرنے کے بعد پیچ کو بارنش کرنا پڑتا ہے بارنش کرنے کے بعد اس پر پاورڈر لگانا پڑتا ہے ٹیلکم پاورڈر کوئی بھی کسی بھی کامپنی کا پھر اس کے پر کلم اچھا چلے گی ٹھیک ہے جی میں بالکل پکچر شیئر کروں گا ہر حرف کو نہیں میں نے کمپوزیشن میں سمجھایا تھا کن حرف کو لمبا کیا جا سکتا ہے جو حرف لمبے کیچے جا سکتے ہیں ان میں جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے بار ٹھیک ہے جیم کو نہیں ڈال کو نہیں راہ کو نہیں سین بھی نہیں سواد بڑھا کیا جا سکتا ہے یہ والی جگہ سواد کی ٹھیک ہے سواد کی یہ والی جگہ لمبی کی جا سکتی ہے یہ والا پارٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا پارٹ بڑھا کیا جا سکتا ہے آئین گائین فا کاف اب فا اور فا کی شیپ میں یہ چیز لمبی کی جا سکتی ہے یہ والی کاف نہیں لام نہیں میم نہیں واؤ نہیں یا کیا جا سکتا ہے یا میں یہ والا پارٹ ٹھیک ہے یہ اینڈنگ پارٹ اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ حروف ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے کمپوزشن میں ایکسٹینشن ڈال سکتے ہیں اب یہ تو انڈیویو لیٹرز کی بات ہوئی کونیکشنز میں باز کو آتا جاتے ہیں جس طرح دیکھئے با ہے با کے بعد دواد ہے تو دواد بڑھا کر دیا ٹھیک ہے دواد بڑھا ہو گیا علف ہے تو علف ساد بنے گا اس کے ٹھیک ہے اب یہاں دواد بڑھا ہو گیا جس طرح دیکھئے میں نے یہاں لکھا ہے ربی لسامیعو تو اگر یہ اینڈ پر آ رہا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں لام لمبا ہے لام ایسا ہی ہے گا اس کے ساتھ سین بنیں ٹھیک ہے یہ سین بن گیا اب میم کے بعد سپیس آ سکتی ہے یہ یا کے بعد سپیس آ سکتی ہے پھر یہاں عین بنالیں ٹھیک ہے تو یہ یا ایک اچھی شے بنے گی خوبصورت کمپوزشن لگے گی تو اس طرح ہم کمپاؤنڈ کنیکشن کے اندر ایکسٹینشن ڈال سکتے ہیں لیکن کسی ایک حرف کے اندر دو ایکسٹینشن نہ ڈالیں وہ کس طرح سے مطلب کسی کی اگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں دیکھیں جس طرح آپ نے لام کے ساتھ یہ سین لکھا سین لکھنے کے بعد اب لمبا کر کے لمبا کرنے کے بعد پھر میم لکھا ٹھیک ہے یہ میم بنایا اور میم بنا کر یہاں بنائی پھر لمبا کھینچ دیا اور پھر یہاں جا کے عین بنا دی تو اب یہ دو لمبی جگہیں ایک ہی لفظ کے اندر اچھی نہیں لگتی اور ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ایسا ہی ہے حمزہ والی شیئر با کی طرح بنے گی دیکھیں بے دعا آکا کے اندر دیکھیں یہ اور پھر یہاں سے کارف کارف دوسرا بنے گا یہ والا یہ کاف بن گیا اور یہاں ہمزہ آ جائے گی اس طرح ٹھیک ہے سیمپل شیپ ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں احراب میں نے یہ کلم کو نکیلا سا بنائے ہوئے بس یہ تقریباً آدھی ایم ایم کا کلم ہوگا اس سے احراب لگا رہا ہوں کوفک سکرپٹ کو ابسٹرک نہ کریں یہ ٹیڈیشنل سکرپٹ ہے وارنش سپری پینٹنگ کو اینڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تب ہم استعمال کرتے ہیں وارنش یہ لیکر سپری وارنش کی پکچر کس لیے چاہیے آپ کو مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں فیلحال کمپوٹیشن اگزامپل کے لیے کس چیز کے اگزامپل کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں جی میں مازد خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے میسچنس نہیں دیکھے اب کچھ کلیر ہوا ہے میں ریپیٹ کر دوں کہ سمجھ آگی ہیں یہ چیزیں چھوڑیے ہم پیچ چینج کر لیتے ہیں یہاں آجیں یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ حمزہ اور کاف تو حمزہ اور کاف میں یہ دیکھیں جیساں با اور کاف بناتے ہیں نا یہ با اور کاف بنا تو اس کے پر یہاں حمزہ کی شے پا جائے گی تو یہ حمزہ اور کاف ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ شے بنیں گی اور وہ میں ایکزامپل دے رہا تھا لسامیوں کے اندر کہ جب ہم کسی لفظ کو بڑا کرنے والے ہوتے ہیں جساں لام اور پھر یہ سین ایک حرف ہے نا ایک حرف میں ہم نے دو دفعہ لمبائی ڈال لی چلیں الحمدللہ اچھی بات ہے سمجھ آ گیا تو یا اور پھر یہاں سے لمبا کر کے آپ آئین بنا لیں پھر ٹھیک ہے اگر آپ سین کے بعد بھی ایک لمبا سٹرک بنا رہے ہیں میم کے بعد یا پھر لمبا سٹرک بنا کر آئین بنا رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا ایک لفظ کے اندر ایک ہی توالت ہونی چاہیے بس یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر تھا اس کے بعد آخری سیشن ہوگا لیکن آخری سیشن میں یہ ہوگا کہ میں آپ سب کو آسائنمنٹ ہوں گا تو یہ ایک فائنل آسائنمنٹ ہوگی جو آپ سب نے ایک پیچ رائیڈی کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ مکہر پیپر استعمال کریں مکہر پیپر استعمال نہ کریں تو کوئی مستانیاں کرنے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یوشلی سب کے پاس مکہر اویلیبل نہیں ہوتا بہت مہنگا ہوتا ہے اور اس کے ملانے پر مہنت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں گروپ میں ایک آیت بتاؤں گا اس کو آپ نے بہت بہترین طریقے سے کمپوز کرنا ہے کمپوز سرکولر وے میں نہیں کرنا سٹریٹ لائن میں کمپوز کرنا ہے اس کی باؤنٹریز بہترین طریقے سے برابر ہونی چاہیے جس طرح کہ یہ دیکھیں ہم کوئی آیت لکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس پیچ ہے یہ ایک پیچ ٹھیک ہے یہ ایک پیچ ہے تو اگر ایک لائن اس طرح انڈ ہوئی ہے تو دوسری بھی اس کے برابر ہو تیسری بھی اس کے برابر ہو چوتھی بھی اس کے برابر ہو تو اس طرح بیلنس کرتے ہوئے ایک بیلنس کمپوزشن بنانی ہے ٹھیک ہے بیلنس کمپوزشن بنانی ہے اور آئے تھوڑی سی لمبی دوں گا تاکہ آپ کی جو پریکس بہترین طریقے سے ہو اور بہت دہان سے اراب لگائی ہے اور الفاظ بہت دہان سے لکھے ہے اسائیمنٹ انشاءاللہ آج دی جائے گی اور یہ آپ سب نے سبمٹ کروانی ہوگی پانچ دن کے اندر پانچ دن کا ٹائم دیا جائے گا فائیو ڈیز کے اندر آپ سب کو اسائیمنٹ سابمٹ کروانی ہوگی اور اسائیمنٹ کے لئے آپ کو آیت میں انشاءاللہ گروپ کے اندر بتاتا ہوں ٹھیک ہے آیت میں گروپ میں بتاؤں گا اور یہ آپ کی فائنل اسائیمنٹ ہوگی اس کے بعد کوئی اسائیمنٹ نہیں دی جائے گی اور جو ہمارا لاس سیشن ہوگا وہ کریکشن پر ہوگا جسٹ کریکشنز ہوں گی میں کوئی نئی آیت لکھ کر نہیں دکھاؤں گا ٹھیک ہے دوبارہ سے ایک پیج لینا ہے پیج اے تھری یا آئے فور آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کلم کا سائز کونسا رکھنا یہ بہت ضروری بات ہے کلم جونسی ہے یہ ٹو ایم ایم رکھنی ہے ٹھیک ہے دو ایم ایم کت سے آپ نے لکھنا ہے اس سے بڑا اور اس سے چھوٹا کلم نہیں لینا ٹو ایم ایم کا کلم استعمال کرنا ہے اپنے اس فن پارے کو بنانے کے لئے تو یہ چیزیں میں نے یہاں لکھ بھی دی ہیں میں اس کی پکچر بھی دے دوں گا تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے پیج اے تھری یا اے فور کوئی بھی استعمال کریں آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے جو آئیت ہوگی نہ وہ اے فور پہ آ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے گلوکسی شید استعمال کریں یا میٹ شید استعمال کریں مقربے پر استعمال کریں بیک گراؤنڈ بنا کر اچھے سے سائن ویڈ بنا کر بیچئے گا مساتھ کی کلاس یہاں تک کتھی کچھ سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں باقی میں پکچرز اور ویڈیو آویلیبل کرتا ہوں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ لاس کلاس میں آپ سب کے سائنمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سب اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ موسیقی